اگر آپ لوگ کو شاید پتا ہی ہوگا نہیں پتا ہے تو پتا دیتا ہوں کہ ہونڈا کی طرف سے گوڈ نیوز آ رہی ہے ہونڈا ٹو ویلز کی طرف سے اور وہ سکوٹر نہیں ہے تو ہونڈا نے جو ابھی CRF190L کا پیٹنٹ انڈیا میں فائل کیا ہے اور یہ جو موٹر سائیکل ہے انٹرنیشن مارکٹ میں جیسی کی ایکس پلس جو ابھی تک سیگمنٹ کو رول کر رہی تھی اپنی پاور اپنی پرائسنگ اپنی افورڈبلیٹی کی وجہ سے اس کو چیلنج کرنے اب ہونڈا اپنی CRF190L کو لے کر آنے والی ہے اس ویڈیو میں دیکھتے ہیں کہ ایکس ایکس موٹر سائیکل میں اور آپ کو اس کے انتظار کرنا چاہیے کہ نہیں یا آپ کو ابھی جا کر کے ایکس پلس 204V یا 2V لے لینے چاہیے جو بھی آپ کے بجٹ میں ہو تو اگر انجن کی بات کریں تو اس میں انجن تو وہی آنے والا جو ہونڈت 2.0 یا CB200X میں ہیں لگ بھگ 184 cc ایک انجن ہے ائر کولڈ ہے اور لگ بھگ 17VHP کی پاور بناتا ہے اور اپروکسیمیٹلی 16 ایم کا ٹورک ہے اب یہ نمبرز اگر آپ ایکس پلس سے کمپیر کریں تو ڈیفنیٹلی زیادہ نہیں دیکھتے ہیں کیونکہ ایکس پلس لگ بھگ 2BHP زیادہ بناتی ہے ٹورک کے معاملے میں ملے اپروکسیمیٹلی دیڑ ایم ٹورک زیادہ بناتی ہے بردن اس کا مین ایڈوانٹیج جو ہے CRF190L کا وہ ہوگا اس کا ویٹ کیونکہ ایکس پلس جو ہے اس کا ویٹ ہے 157 کیلوز اور ہونڈا کی جو نوملی موٹر سائیکلز کا ویٹ ہوتا ہے اس کا ویٹ زیادہ سے زیادہ 150 کیجیز کا ویٹ ہونا چاہیے تو 6 یا 7 کیلوز کا جو ڈیفرنس اس میں آئے گا ایکس پلس کے کمپیرزن میں اس سے امبید کر سکتے ہیں کہ اس کا پرفارمنس کافی اچھا ہونے والا ہے اور گیر باکس کی بات کرتے ہیں اگین 5 سپیڈ گیر باکس ہی رہے گا تو یہ سب تو ہوگئے انجن کی باتیں اب مین بات کرتے ہیں ہارڈویر کی تو انٹرنیشنل مارکٹ میں یہ موٹر سائیکل آلریڈی آویلیبل ہے ویڈا سیم نیم سی آر ایف ون نائنٹی ایل کے نام سے ہی ہے اور اس میں اگین ایکس پلس کے جیسے ہی 21 فرنٹ اور 18 انچ کا ریئر ویل آتا ہے سپوک ویلڈ ہے اور ایکس پلس کے طرح ہی اس میں آلریڈی ایلیڈ ہیڈ لائٹس ہیں انٹرنیشنل مارکٹ میں اب بلنکرز ایلیڈی آتے ہیں کہ نہیں وہ تو دیکھنا پڑے گا اور سیٹ ہائٹ کی بات کریں اور گراؤنٹ لیرنس کے بات کریں تو اپروکسومیٹلی 220 ایم کا جو گراؤنٹ لیرنس ہے وہ ابھی کمپیرٹیوپلی دیکھا جائے تو انڈسٹری سٹینڈرڈ ہی ہے آپ کو ایکس پلس میں لگ بھگ اتنا ہی ملتا ہے اور ایمالین میں بھی آپ کو 220 ایمم کاری ملتا ہے تو امید ہے کہ اس میں بھی گراؤنٹ لیرنس آپ کو لگ بھگ اتنا ہی ملے گا اور اگر آپ ڈیزائن کی بات کریں تو کافی ڈیفرنٹ سا ڈیزائن ایکس پلس میں باڈی پینلز لگ بھگ نا کے برابر ہیں اس میں سامنے کا جو پارٹ ہے جو ٹینک ایکسٹینشنز ہیں جو ٹینک شراؤڈز ہیں ان کو اجھ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ پلاسٹک کا یوسیج ہے تو باڈی پینلز اس میں ہے بٹ اتا سیم ٹینک سیٹ جو دکھ رہی ہے کافی لمبی سی سیٹ ہے جو کہ ٹینک کی اوپر تک آتی ہے تو اس میں کہ اگر آپ کھڑے ہو کر کے چلا رہے ہیں یا آپ سیڈلنگ کر رہے ہیں یا جو بھی ہے اس کیسے میں یہ تھوڑا ایزی ہو جاتے اس موٹر سائیکل میں بائیک میں آپ کو بیٹ کر کے آگے پیشے موومنٹ آپ کا باڈی پوزیشن آف روڈ میں کافی بیٹر آپ کر سکتے ہیں اس میں کمپائٹ ٹو دی ایکس پلس 200 بھی سو ہوپفولی ہونڈا ڈیزائن کو چینج نہ کرے فرنٹ پہ رہے گا اور ڈوال چینجل ای بیس ہونڈا والے نہیں دینے والے وہ ایسے بھی نہیں دیتے ہیں اور کیا بچا اس میں ہاں اب میں آتے ہیں اس کی پرائسنگ پہ ہے نا تو پرائسنگ ایک بہت ہی بڑا کوششن مارکہ ہونڈا کے لئے کیونکہ انہوں نے دیکھئے کہ جو سی بی جو ساری ان کی ہورنٹ 2.0 ہے وہ اپنے سیگمنٹ میں سب سے زیادہ مہنگی ہے 160 cc کا جو سیگمنٹ ہے اس سے زیادہ ہے 200 cc کے اس پاس کا اس کا پرائس ہے تو آپ کی دیکھیں تو Apache Atea 204V جو ہو گئی یا Pulser NS200 ہے اس کے اس پاس کا اس کا پرائس ہے ہورنٹ 2.0 کا سیم اگر آپ بات کریں CB200X کی تو اس کی پرائس as of today Bangalore میں 187,000 ہے اس کے کمپیرزن میں Xpulse 204V کا جو پرائس ہے وہ ہے 167,000 تو 20,000 کا ڈیفرنس ہے اور مجھے امید ہے کیونکہ اس میں ہارڈویر کافی الگ آنے والا ہے اور comparatively platform sharing کتنی ہوگی یہ تو دیکھنے والی بات ہے کہ mostly Honda کو جو 200X ہے یا Hornet ہے اس کے ساتھ میں at least a chassis اور engine تو اس کے ساتھ میں share ہونے والا gearbox وغیرہ سب وہی سے آنے والے ہیں تو pricing اگر وہ ٹھیک تھاک رکھیں تو اچھی بات ہے otherwise جیسا Honda کی history رہی انڈیا میں اس کے ساب سے میرے خیال سے اس بائک کی جو pricing ہوں گی on road Bangalore میں approximately 1,90,000 کے اوپر جائے گی almost 1,95,97 کے اسپاس تک جائے گی اور اس کیس میں expulse سے یہ لگ بھگ 30,000 روپیز زیادہ ہوگی مہنگی زیادہ رہے گی ٹھیک ہے اب اس difference میں آپ کو ملے گا کیا سب سے پہلے تو ہونڈے کی ریلیابیلٹی ملے گی سیکنڈ چیز یہ ہے کہ build quality definitely ہونڈا کی کسی بھی hero کے product سے definitely at least 10 times زیادہ better ہوتی ہے building وغیرہ بہت اچھی رہتی ہے plastic switch quality ہو گئی آپ کے پینلز ہو گئے بہت neatly ڈیزائن ہوتے ہیں third thing یہ ہے کہ جو engine کا refinement ہے میں نے cb200x چلائی ہے اس کا engine butter smooth ہے بہت ہی زیادہ smooth ہے آپ کو believe بھی نہیں ہوگا یقین نہیں ہوتا کہ آپ ایک چھوٹی motorcycle چلا رہے اتنے اچھا اس کا response again وہ چھوٹے tires پہ چلتی ہے اس وجہ سے but refinement level جو ہے that is top notch تو وہ آپ کو ملے گا ہونڈا کے ساتھ میں تو تب تک کے لیے تو ابھی اتنی information ہمارے پاس I hope کہ یہ ساری information آپ کو help میں آئے in case if it does do give it a thumbs up اور اسے share کیجئے اور ابھی تک آپ نے چینل کے subscribe نہیں کیا ہے کر لیجئے تاکہ اور بھی motorcycle کی news اور جو ride reviews ہیں جو first impressions ہیں وہ ہم آپ تک مہچا سکے so thank you very much for your time have a good time I'll see you guys again in the next one take care God bless you all